یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلہ نماز پڑھ رہا ہو پھر دو تین اور آدمی بعد میں آ جائیں تو کیا اس کے پیچھے کھڑو کہ جماعت صحیح ہے دیکھیں پہلے دور میں تمام جو لوگ تھے وہ مسائل سیکھا کرتے تھے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرتے تھے جب بچہ سات برس کا ہو جائے نماز کا حکم تو دس برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ بلغت سے پہلے پہلے فرض علوم سیکھے ہوتے تھے سارے مسائل آتے تھے وہ امامت کے احل بھی تھے آج یہاں پر جو بچہ رہا بات وقت داڑی رکھ لیتا ہے اس کو نماز کے مسائل نہیں پتا ہوتے نہ شرائط پتا ہے نہ فرائض پتا ہے نہ لقمے کے مسائل معلوم کن سے سردہ صاحب لازم ہو جاتا ہے واجبات کا ترک کہاں پر ہو گیا کہاں نہیں کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور کسی نے آکے ہاتھ رکھا حضرت نے امامت کی نیت کر لی ایسا نہیں ہوتا ہے وہ سب سے پہلے امام سوچے کہ میں امامت کا احل بھی ہوں یا نہیں ہوں اگر ہیں تو پھر ہوگا اور پھر وہ بھی فرض پڑھ رہا اور پیچھے بھی فرض پڑھ رہا ہوں تب یہ یہ فرض پڑھ رہا اور پیچھے نفل کی نیت اگر یہ سنتیں پڑھ رہا اور پھر آکے کوئی فرض کی نیت سے کھڑا ہو جائے تو ان کی نماز تو ہمارے فقہ نفل کے مطابق نہیں ہوگی کیونکہ سنت نوافل پڑھنے والا فرض والوں کی امامت نہیں کر سکتا ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے امامت کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ امامت کی نیت کرے یا نہ کرے اگر احل ہے تو کرے ورنہ نہ کرے انہیں بعد میں بتایا بھی میں احل نہیں تھا تم اپنی نماز دوبارہ پڑھو میرے پیچھے نہ کھڑے ہو اور ایسی ہر آنے والے کو چاہیے کہ وہ بعض اوقات میں نے دیکھا سعودی عرب میں کام کرتے ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں تو وہی کی اثرات لے کر آ جائیں گے کہ وہاں پہ کسی کی بھی پیچھے سپیٹ پہ ہاتھ رکھا پین شٹ پہنی ہوئی ہے ٹراؤزر پہنا ہوئے یہاں تک مطبعہ حاف سلیفز وہ بلکل پوری حاف سلیفز ہیں اور گھر کے کپڑوں میں آکے کھڑا ہو گیا اور یہ اس کے پیچھے کھڑے ہو گیا یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو فقہ نے فرمایا زینت سے مراد لباس پورا پہنو اچھا لباس تھوڑا سا احتمام بس وہ پتہ نہیں ہے کہ مسئل جانتے نہیں جانتا پیچھے کھڑے ہو گئے اس طرح نمازیں نہیں ہوتی ہیں اس کا خیال لکھئے گا یہ بہن نے فرمایا کہ کسی نے ان کے پر امانت رکھوائی تھی انہوں نے کہا کہ باجی کو دے دو تو بھانج آیا اس کے ہاتھ اور باجی سے پوچھ لیا تھا باجی نے کہا تھا ہاں اس کو دے دو بھانجے کو دے دیا اب وہاں جب وہ پیسے پہنچے ہیں تو پیسے کم ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں میں آپ سب کو ایک مشورہ دیتا ہوں یہ اس وقت دنیا جو ہے نا یہ قرب قیامت کے وقت بہت عجیب و غریب ہے دو منٹ کے اندر ہمارے جو یہ نازک سے رشتے ملے ہوتے ہیں یہ دھاگوں کے ساتھ یہ اکثر مفادات کے رشتے ہوتے ہیں میں ہر ایک کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ایک مجموعی طور پر بات کہہ رہا ہوں مفادات کے رشتے ہوتے ہیں اس مفاد کے ذرا سے ضرب لگے تو نہ بہن بہن ہے نہ بھائی بھائی ہے نہ باپ باپ ہے نہ ماں ماں ہے بالکل لگتا ہوں خون سفید ہو جاتے ہیں پیسوں کے لئے ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں جب اس قسم کے معاملات ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تعلقات توڑ دیں لیکن احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں آج کل ہر جگہ پکچر کھج جاتی ہے ویڈیوز بن جاتی ہیں جب بھی کوئی چیز لیں دینا اس کی ویڈیو بنا لیں سامنے اللہ پوچھے بھی کیوں اس لئے کبھی ہم بھول نہ جائیں بنا رہے ہیں پیسے گنتے سامنے اور پھر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں ٹھیک بھی جاؤ اب اس کی ویڈیو پیش کر دیتے ہیں کبھی دیکھو میں تو دے دیا ہے اب قرآن بھی بیچ میں آرہا ہے حدیث بھی پیچھ میں آرہی ہے نہ باجی کا بہن کا اعتبار ہے نہ بھانجے کا اعتبار ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام پر مول نہیں کر رہے ہیں یہ تو میں آج ویڈیو کی بات کر رہا ہوں انہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کوئی پیسے کے لئے ان دین کا معاملہ کرو تو لکھ لو اور اس پر دو کو گواہ بنا لو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بہرحال ابھی آپ نے اگر آپ کی سمجھتی ہیں کہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے آپ ان کو کوشش کر کے پیسہ دے دیں اگر انہوں نے زائد پیسہ لیا بھانجے نے ڈنڈی ماری ہوگی بیچ میں آپ کے کہنے کے مطابق تو یہ ایک ایک پیسے کے بارے میں آخرت میں جواب دے ہوگا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا آپ نے جتنا پیسہ دیا اس پر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا اور انشاءاللہ آپ کے درجات کی بلندی کا سامان ہوگا یہ بچے نے کہا کہ میں انیسٹی میں پڑھتا ہوں بعض لڑکوں نے انیٹومی کا فائنل ایکزیم کا کویسٹن پیپر سر کی یو ایس بی سے چھرا لیا اور پھر وہ لڑکے لڑکیوں میں تقسیم کر دیا تو میں تو اس میں شامل نہیں تھا ان کے کہنے کے مطابق اور اب تمام سیڈنس اسی سے تیاری کر رہے ہیں تو کیا میں ان کویسٹنس کو بنیاد بنا کے تیاری کر سکتا ہوں کہ نہیں میرے حق میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے دیکھیں یقیناً اگر تو آپ یو ایس بی کے جو پہلی بات تو یہ کہ یہ گناہ تھا بہت بڑا گناہ جب ڈاکٹری نکل کر کے اس طرح کام کریں گے تو آگے چل کے کیا ہوگا وہ تو پھر اس کو نکل کر کے ہی بس کر لیں گے ایک مہارت ہونے چاہیے سب چیزیں یہ اور ذہن پورا استعمال ہونا چاہیے جبکہ اس میں کیا استعمال ہوگا وہی چیز مواد نکال کے تیاری کر کے کریں گے تو غلط ہے امانت میں خیانت ہے اور یہ گناہگار ہوں گے لیکن ایسی صورت میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ امتحان سے پہلے پہلے آپ ٹیچر کو بتائیں کہ آپ کا یہ پیپر لیک ہو چکا ہے اور آپ دوسرا پیپر بنائیں لیکن اس میں آپ سامنے نہ آئیں یعنی اس طرح کہ ظاہر نہ ہو کس نے کہا ہے ورنہ آپ کو تو قیمہ بنا دیں گے ہماری پبلک ایسے ہوتی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ میں اگر بتاؤں گا اور کسی نہ کس طرح بات لیک ہو جائے گی اور میرا فیوچر ڈارک ہو جائے گا اور میرے لئے پروبلم کریئٹ ہوگی تو پھر ایسی صورت میں آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور اپنے تیاری کریں ہاں اب اگر یو ایس بی والا مواد نہیں ویسے ہی کسی کے ذریعے آپ کو کچھ مل جاتا ہے کسی نے کہا کمبائن سٹڈی کرتے ہیں اور یہ سوالات پہ ہم محنت کر لیتے ہیں آپ نے بلکل چیٹنگ کا ارادہ نہیں کیا آپ نے وہ یو ایس بی کا مواد نہیں مانگا ویسے ہی کوئی شخص آپ کے ساتھ جیسے سٹینڈز ہوتے ہیں گروپ ہوتا ہے وہ تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ مل کے کر لی تو پھر آپ کے لئے گنجائش بلکل نکلے گی لیکن بہرحال ایسا کرنا ان کے لئے شرن جائز نہیں ہے اور آپ بھی اس میں احتیاط کرنا تو بہت ہی اچھا ہے تاکہ ضمیر کی ملامت سے شان محفوظ رہے ایک قویسٹنی بہن نے کیا کہ سنا یہ ہے کہ اگر اٹیچ باتروم ہو تو اس کا دروازہ بند رہنا چاہیے کیونکہ کچھ مخلوقات ہوتی ہے کھلے دروازے سے کہیں کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی بہن یہ مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ آپ کتنی دروازے بند کر دیں یہ تو ہوا کی طرح ہوتی یہ جناچ ہوتے ہیں اگر اتنی سب سراخ ہوگا یہ پورا کا پورا جن نکل کے دوسری طرف آ سکتا ہے تو یہ جس نے بھی آپ کو کہا بلکل بیکار بات کہی اس میں کوئی دروادہ کھلا بند ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے اور اکثر گندی مخلوق کی آماج گاہ ہوتی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اے اللہ تعالیٰ میں خبیز چیزوں مذکروں سے اور معنیسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ دعا پڑھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونے کا حکم دیا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان جنات کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے ستر کے درمیان تو وہ ہمارا ستر وغیرہ نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ان کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے ہیں اور وہ بھی اگر ہوں تو ہمارے نبی کریم نے دعا تو فرمائی اس زمانے میں کیونکہ جنات بہت زیادہ ہوتے تھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین اس لئے ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ وہیں تک رہیں گے آپ تک نہیں پہنچیں گے دروازہ کھلا ہونے بند ہونے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے انہوں نے آنا ہوگا دوسرے ذریعے سے آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسا رسائی ہر ایک جن کو نہیں دیتا جس بھی چاہے انسان کے پر پہنچ جائے آپ دروازے سے بلکل بے فکر ہو جائیں آیت القرصی رات کو پڑھ کر سوئے کریں انشاءاللہ شیطان بلکل بھاگ جائے گا اگر ہوگر بھی کہیں تو نکل جائے گا ایک قویسن یہ کیا تھا کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے فلمی گانے گا سکتے ہیں جبکہ اس میں کوئی شرک وغیرہ یا فہوش چیز نہ ہو بس ایک دوسرے کے لیے خوش کرنے کے لیے یوں ہی کوئی شیر و شائری ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں شیر و شائری اگر اس میں کوئی فہوش نہیں ہے شرک نہیں ہے تو بلکل بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے بہت اچھی بات ہے اجنبی عورت کے لیے کہنا سے بہت بہتر ہے کہ اپنی زوجہ کے لیے کہیں فلمی گانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فلمی گانے اسی وقت انسان سیکھتا ہے جب سن رہا ہو یا پھر اس نے کوئی فلمیں وغیرہ دیکھی ہو تو دھنے پھر اس کے طرز پھر الفاظ اسی وقت ذہن میں راسخ ہوتے ہیں یہ قابل تشویش چیز ہے اگرچہ یہ جائز ہے کہ اگر اس میں شرک نہیں ہے کوئی فہوش بہت گندی بات نہیں ہے اور شوہر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو صرف شیر ذہن پر لانا یا گانا ذہن کے اوپر لانا جبکہ میوزک بھی نہیں ہے جبکہ کوئی غلط محل بھی نہیں ہے وہاں بیوی ہے یہاں شوہر بیٹھا ہے ہے جائز لیکن یہ قابل تشویش چیز ہے کہ یہ کہاں سے ذہن کے اندر آ گیا ان ازباب پر توجہ کرنی چاہیے اور ان ازباب کو چھوڑنا چاہیے کوشش کریں باقی بہرحال ایک دوسرے کو دیکھ کر گانا گا سکتے ہیں باہر اجنبی عورت کو کوئی شخص دیکھ کر گانا گائے وہ گناہ ہے اپنے زوجہ کے ساتھ اس طرح کے معاملات یا شوہر کے ساتھ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے